سال بعد ہم صوبہ بھر میں اس منصوبہ کو پھیلائیں گے اور یہاں کے عوام کو جن سے ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا اس وعدہ پہ عمل درامت کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ سب کو معلوم ہیں پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے نوجوانوں کے سب سے بڑا مسئلہ روزدار کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا سندھ حکومت دن رات محنت کریں گی کہ ہم ایسے منصوبے رہ کر آئیں جس سے اس صوبے کے عوام اور اس صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقعیں ملیں اور وہ اپنا ترقی کا بندباس کر سکیں شہید موطرمہ بہن عزید بھٹو کے بارے میں مشہور تھی کہ شہید بی بھی آئے گی تو روزگار لائے گی اور جبکہ شہید موطرمہ بہن عزید بھٹو کی حکومت اس صوبے میں موجود ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی لیاری کے عوام کے لیے کراجی کے عوام کے لیے پوری صوبے کے عوام کے لیے ہم محنت کریں گے کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئے جس سے آپ کو روزگار کے مواقعیں ملیں ہم محنت کریں گے جو تمام حکومت کے جو روزگار کے موقعیں موجود ہیں مگر کسی نہ کسی عدالت کا سٹے آرڈر کی وجہ سے ہم اپنے نوجوانوں کو وہ روزگار نہیں دلوا سکتے ہیں ہم نے اپنا وزیر قانون کو کہا ہے کہ عدالت سے رجوع کریں جد سائبان سے بات کریں کہ ہم نے اپنے عوام کو روزگار دلوانا ہے آپ کے جو برادر ججز ہیں انہوں نے ایسے فیصلے سنائیں ہیں جس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام اس صوبے کے غریب عوام کو روزگار سے مروم رکھا جا رہا ہے تو بڑا مہربانی کریں اپنا سٹے آرڈر ختم کریں تاکہ میں لیاری کے عوام کو کناچی کے عوام کو سن کے عوام کو ان کا حق تلوا سکتا ہوں